ڈیوی پر سپیشل کوریج لگاتار جاری ہے جو کارکرہ میں کیا کیا بدلاؤ کیے گئے ہیں تو ایک بدلاؤ یہ بھی ہے کہ جو پریڈ کافی لمبا ہوتا تھا اسے چھوڑا شاٹ کر دیا گیا ہے اور کتنے کلومیٹر کا اس بار کا رہنے جا رہا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو اس بار 3.3 کلومیٹر کا رہے گا پہلے یہ 8.2 کلومیٹر کا ہوتا تھا لال کلے تک جاتا تھا لیکن اس بار نیشنل سٹیڈیوم پہ ہی ختم ہو جائے گا یعنی انڈیا گیٹ اور اس کے بعد جا کے نیشنل سٹیڈیوم پہ یہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کیا بدلاؤ ہیں یہ بھی آپ سمجھئے اور خاص طور پر رافیل کے ذریعے دکھا رہے ہیں کیونکہ رافیل شو سٹاپر ہے اس پریڈ کا جس کو آپ پہلی بار راجپت پر اڑتے ہوئے دیکھیں گے تو پہلے 144 جوان اس میں شامل ہوتے تھے یعنی جو ٹکڑیاں ہوتی تھی اب وہ صرف 96 ٹکڑیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی تو اس میں بھی کٹوٹی کی گئی ہے اس کے علاوہ 12 کتارے ہوتی تو جوان جو چلتے ہیں راجپت پر اب اسے 8 کتارے کر دیئیں جس سے کی جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہ لگاتار بنی رہے جو ہمارے سینہ ہیں اور ساتھ ہی اور کیا بدلاؤ ہوئی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں خاص ہم نے آپ کے لیے سپیشل گرافکز بنائی ہے اور رافیل اس میں لگاتار اس لئے آپ کو دیکھ رہا ہے اتنی طاقت کے ساتھ اپنے دشمن کو جواب دے سکتا ہے چاہے وہ زمین ہو آسمان ہو ہر طرف ہم تیار ہیں یہاں تک ہماری نیوی بھی تیار ہے 2300 کلومیٹر پٹی گھنٹے کی رفتار امبالہ میں تینات ہیں اٹھ کر چاہے پاکستان بورڈر ہو یا چین بورڈر ہو ترنت پہنچ سکتا ہے اس کی طاقت اتنی ہے اس میں میزائل جو لگے ہوئے ہیں میٹیور میسائل جو بیونڈ بیجویل میزائل ہے یعنی بینا دیکھے یہ دشمن کو ختم کر سکتا ہے سٹوم شیڈو میسائل اس کے علاوہ سٹوم شیڈو کروس میسائل اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہیمر میسائل میکا میسائل یہ ایئر ٹو ایئر میسائل ہے یعنی کی کوئی سی بھی ڈاک فائٹ کے دوران اگر چاہے تو اس میسائل کے ذریعے دشمن کی ویمان کو نیچے گرا سکتا ہے تو یہ کچھ خاصیت ہے رافیل کی اور رافیل کے ذریعے ہم آپ کو بھی اس لئے بتا رہے ہیں کہ جب تک رافیل نہیں آتا ہے تب تک آپ انڈیا ٹی وی پر رافیل کا آنند لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کون سے پریڈ میں شامل رہیں گے جانٹ ریجیمنٹ جو ہماری پراکر بھی دکھائیں گے یہ شورے دکھائیں گے راجپت پر جانٹ ریجیمنٹ اس کے علاوہ گروار رائیفلز مہار ریجیمنٹ جمہو کشمیر رائیفلز سکھ ریجیمنٹ اسم ریجیمنٹ بنگال انجینئرز گروپ ان کے بھی جوان ہوں گے تیریٹوریل آرمی رہے گی اس میں اور خاص طور پر تیریٹوریل آرمی میں مڈراز ریجیمنٹ کے جوان شامل ہوں گے جس میں انڈما نکووار کے جوان پہلی بار راجپت پر اپنا شورے دکھائیں گے یہ بہت بڑی بات رہے گی اور بہت گرف کی بات ہوگی کہ انڈما نکووار کے جو ہمارے وہاں کے نیٹیوز ہیں یعنی جو بھارتی سینہ میں شامل ہوئے وہ بھی اس بار راجپت پر شامل ہوں گے اس کے علاوہ پیرا ملٹری فورسز تو ہوں گی ہوں گی تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں اس بار کے پریڈ کی جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں 72 گناتن تر دیوست پر ٹینکز کی بات کرتے ہیں بھارت کا مین بیٹل ٹینک تی نائنٹی جو 125 امم توپ کے ساتھ لیس رہتا ہے اس وقت لڈاک کے اوچی اوچی علاقوں پر تینات ہے 48 ٹینڈ اس کا وزن ہے بہت ہی حلکہ ہونے کی وجہ سے موبیلٹی اس کی بہت اچھی ہے پہاڑی علاقیوں کسی بھی حالات میں یہ جا سکتا ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی طاقت یہ رکھتا ہے ٹین نائنٹی ٹینک بھلے یہ روس کا بنا ہو لیکن بھارت میں اس کا نرمان کیا جا رہا ہے اور بھارت کے جو سب سے ایدا ٹینکز ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے اس وقت اس میں ٹین نائنٹی سب سے اگریم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مین بیٹل ٹینک ارجن بھی ہے جسے بھارت مہین نرمان کیا گیا ہے جس کی تصویر آپ نے پردان منتری موڈی کے ساتھ دیکھی تھی اس کے علاوہ اور کون سے ہتیار ہیں جو آپ دیکھ پائیں گے براموز مسائل یہ بھارت کا ایک ایسا اچھوک ہتیار ہے جو دشمن کے اوپر جب آگ بن کے برستا ہے تو وہاں پر تباہی مس جاتی ہے اور سٹیک نشانہ لگاتا ہے اور آواز سے تین گناہ اسی زیادہ تیزی سے یہ جاتا ہے اور اس کی جو رینج ہے ابھی تین سو کلومیٹر ہے اسے اور بھی ابھی بڑھایا جا رہا ہے تو براموز کیا آپ نے دیکھ لیا اور اسی طرح سے کئی اور چیزیں ہیں جو ہاں آپ کو بتائیں گے پیناکا میزائل بھی اس بار دکھا جائے گا پیناکا بھی ایک ایسا سسٹم ہے جسے بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے اور پیناکا میزائل سسٹم سے آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت کی جو ہتیار بنانے کی جو تقنیک ہے دھیرے دھیرے کتنی اور آدھونک ہوتے جا رہی ہے دیکھیں پیناکا روکٹ سسٹم ملٹی بیرل یہ سودیشی لانچر ہے جس میں ایک وقت میں ایک ساتھ بارہ روکٹ داگے جا سکتے ہیں اور بارہ روکٹ ایسے ہیں کہ وہ دشمن کی اوپر ایک کے بعد ایک جا کر اسے پوری طرح سے تباہ کر دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لگاتار آپ کو ہم نے بتایا کہ اس بار گنتنتر دیوس پر بھارت کی جو طاقت ہے اور ہماری جو سینے طاقت ہے وہ کون کون سے ہتیار ہے جو آپ دیکھ پائیں گے انڈیا ٹی وی کے سٹوڈیو سے تصویر آپ دیکھ لیجئے کیونکہ یہی وہ ہتیار ہیں جو اس وقت آپ تھوڑی دیر بعد راج پت پر دیکھ پائیں گے جس میں براموز مثال آپ دیکھ پا رہے ہیں تی نائنٹی ٹینک آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی سیونٹی ٹینک ہوتا ہے اس کے بیس کے اوپر بریجز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ندی نالے ہوتے ہیں اگر اس کو کراس کرنا ہے تو اس طرح کے جو موائل بریجز سے وہ کام آتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ڈی آئر ڈیو نے الگ الگ طرح کے ہتیار بنائے ہیں سودیشی ہتیار اس کو بھی دکھایا جائے گا چھاکی کے طور پر اور ساتھی بی ایم پی ٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک جو موائل پلائٹفارم ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں خاص ایک ہتیار ہے جس میں ریڈار لگا ہوا ہے ریڈار میزائل اور ساتھی ساتھ انٹیئر گن جس کے ذریعے کوئی بھی اگر لو لائن یعنی کی بہت نیچے سے اگر کوئی دشمن کا کوئی بھی ائرکرافٹ ہے یا کوئی ہلکاپٹر ہے اگر گھسنے کی کوشش کرتا ہمارے سیما میں تو ریڈار کے ذریعے اسے پکر کر گرایا جا سکتا ہے تو یہ کچھ وہ ہتیار ہیں جن کا نیرمان بھارت میں ہی کیا جا رہا ہے بھلے ہی اس میں جیسے تی نائنٹی ٹینگ کو یہ روس سے ہم نے لیا ہو لیکن نیرمان ابھی بھارت میں ہوتا ہے تو میڈ ان انڈیا آتما نیرمان بھارت کا ایک پرتیخ ہے یہ بھارت کے اس پرو میں راجپت پر شاندار اور زبردست شوری کا پردرشن ہونے والا ہے آج راجپت سے دشمنوں کے لیے ایک ساتھ کئی سندیش آنے والے ہیں سندیش پاکستان سے لے کر چین تک کو سپشت سنائی دینے والا ہے آتما نیرمان بھارت کتنا سکشم ہے زمین سے لے کر آسمان تک کتنا سرکشت ہے اس کی جھاں کی راجپت پر پوری دنیا دیکھے گی براکرم سے بھرے قدم تال کی یہ گونج بطار ہی ہے دیش کے سممان سے کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں ہوگا اس بار جس کا سب سے زیادہ انتظار ہے وہ ہے فائٹر پلین رافیل کا جو پہلی بار گناتندر دیوست پریڈ کا حصہ بنے گا آسمان میں ایک لبوے فارمیشن میں رافیل اڑان بھرے گا ایک لبوے فارمیشن میں ایک رافیل دو چھگوار اور دو مک ٹوانچینائن ہوں گے پریڈ میں حصہ لینے والے ایک رافیل پلین کو مہلا پائلٹ فلائٹ لیفٹنینٹ بھاونا کانت اڑائیں گی کتنا انسپائرنگ ہوگا وہ دن آپ کے لئے خود کے لئے بھی اور باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آج بھارت کے وائیو بیروں کا دم سب سے دمدار ہونے والا ہے ہند کے آسمانی یدھاؤں کو وطن کی دی گئی سلامی سب سے خاص ہوگی رافیل کی گرجنا ایسی ہوگی کی آسمان بھی تھرہا اٹھے گا دور بیٹھے دشمنوں کا کلیجہ کہاں پوٹھے گا یہ پہلا موقع ہوگا جب رفایل لڑاکو ویمان گرنتنتر دیوست کے موقع پر اس راجپت کے آسمان کو چیڑتے ہوئے بھارتی وائیو سینہ کے موٹو دس دا سکائے وی دا گلوری کو ثابت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ رفایل لڑاکو ویمان 4.5 جنریشن کے اومنی رول ہیں اور سیونٹین سکوارڈرن جسے گولڈن ایروز کہا جاتا ہے اس سکوارڈرن کا حصہ ہے ہمارے بیمان میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کار جو مین اور مشین کا جو کامبینیشن ہوتا ہے وہ کتنا گھاتک ہو جاتا ہے دشمن کے لیے اگر وہ سٹیک بیٹھ جاتا ہے تو شیواز سر جس طرح آپ نے دیکھا کہ براموز مسائل ایک بھارت کا بہت اہم حصہ ہے خاص کر بھارتی ہے سینہ کا تو اگر اس کو آرمی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو دشمن کے لیے کتنا گھاتک ہوتا ہے جب اس کا سٹیک استعمال ہوتا ہے دیکھو براموز ایک ایک پرکار جس پرکار سے یہ آدھولک مسائل ہے اور جس پرکار سے ہم نے جوئنٹلی اس کو پیڈیوز کیا بھارت اور روس سے مل کے یہ گیم چینجر ہے اس کی پہلے رینج دو سو نمبائی کلومیٹر تھی اب ہی ہم نے بڑھا کے اس کی رینج کم سے کم چار سو سے پانسو کلومیٹر کر لی ہے اور یہ ایک مسائل ہے جس کے اندر نیوکلر ویپن بھی لگ سکتے ہیں اس کو ابھی ہم نے اپنے جو ائرکرافٹ مراز 2000 اس میں بھی لگایا ہے تو بہت بڑی ہے اب اس کا صرف لینڈ ورجن بھی ہمارے پاس اس کا ائر ورجن بھی ہے اور آپ بلنا چاہ رہے ہوں گے سو ترٹی ایم کیا جس کے ذریعے اس کو داگا جا سکتا ہے دیویدی سر ایک بڑی دھوٹ ہے اس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ اس کا بڑا پٹنشل ہے بہت کنٹریز اس کو مانگ رہی ہیں اور ہم ائسپورٹ کر سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے ہمارے فینڈلی کنٹریز سے جیسے ویتنا میں اس کو ہم دے بھی سکتے ہیں ویتنا کرتا ہے انڈونیشیا کرتا ہے براجل نے مانگا ہے ملیشیا مانگ رہا ہے تو اس کا بڑا پٹنشل آنے والے سمیں میں لگتا ہے کہ جو ہم میکن انڈیا بلکل برامو اس کے تو بات کر لیتے ہیں ہم پیناکا کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں دیویزی سر پیناکا میزائل سسٹم جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں امید یہ پیناکا جو میزائل سسٹم ہے بہت ہی کارگر ہتھیار ہے اس کو ملٹی بیرل راکٹ لانچر بولتے ہیں اور اس میں بارہ راکٹ جو ہے اٹھے ٹائم ہم اس کو فائر کر سکتے ہیں چالیس سیکنڈ کے اندر اور اس کی ایک بیٹری کے طور پر ہوتا ہے بیٹری میں چھے لانچر ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ایک منٹ کے اندر بہتر لانچ کر سکتے ہیں اور یہ ایریا ٹارگٹ ہے یعنی اس میں آپ ایک ہزار میٹر بے آٹھ سو میٹر کا جو ایریا ہے اس کو پوری طرح دھوست کر سکتے ہیں اور یہ موبائل سسٹم ہے یہ بہت جلدی اپنی پوزیشن بھی بدل لیتا ہے تو اس کا رینج جو ہے ابھی چالیس کلومیٹر ہے تک دھیرے دھیرے اس کا رینج بڑھا کے نبی کلومیٹر کیا جائے گا تو اتنے یہ اٹریلی کا ملٹی بیزر لکٹ لانچر ہے یہ ایک بہت ہی کالگرہ ہتھیار ہے یہ ایریا ویپن ہے اور اس کی جو کشمتہ ہے بہت ہی آدھونک ہے اور جب آپ دیکھیں کہ دوسری توپ خانے کے جہاں ایک ایک گولیں فائر ہوتے ہیں جہاں ایٹ ٹائم بہتر لکٹ وہ نکل جاتے ہیں تو دیویدی سر جیسے پناکا سسٹم ایسا ہے کہ وہ جو شارٹ رینج میں یا کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم رینج میں دشمن کے علاقوں میں گئے وگیر وہاں پر موجود ان کے بیسے سو ختم کر سکتا ہے ان کے ڈیپوس سو ختم کر سکتا ہے اور دوسری طرف جیسے ہمارے پاس جو سپر سونک میزائل براموس ہیں وہ دشمن کے بھیتر تک جا کے یعنی بہت اندر جا کے دشمن کو تباہ کر سکتا ہے اب بنے رہی ہمارے ساتھ کیونکہ بات کرنے کے لیے اور بہت سارے ہمارے پاس ہتیار بھی ان کے بارے میں بجانیں گے لیکن ساتھ ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا ایک خاص شو رہنے والا ہے صبح ساتھ بچ کر ستاون میٹ پر سوامی رام دیف کے ساتھ